رحمدہ و نسلی علیہ سید کریم اما بعد فعوذ باللہ منشفیتوان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارتاتہو دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستوں آج میں آپ کے لئے رہن دائے مبارک کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہو اگر آپ اس مہین میں یہ وظیفہ میرے بتایا گئے طریقے پر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تقدیر بن جائے گی آپ کا نصیب پھل جائے گا پیارے دوستوں یہ دولت اور رس والی تسبیح ہے اور بڑے بڑے امیر لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں اس عمل کے بعد آپ کے پاس اتنی دولت اور اتنا رس آ جائے گا کہ سارے سیزار اور دوست احباب آپ سے پوچھنے کے لئے آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے کیونکہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے اور اتنی جندی اثر کرتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس وظیفے کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں پیارے دوستوں ماہ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کی بڑی فضیرت ہے بڑی ہی برکت ہوتی ہے پیارے دوستوں آج کل کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پریشانی ہے بعض دوست اس کے حوالے سے پریشان ہیں نوکری کے حوالے سے پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں اگر دنیا اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جس کی وجہ سے آپ کے دوست احباب پریشان رہتے ہیں تو یہ عمل کرتے ہی اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے پیارے دوستوں یہ کوئی محمولی وظیفہ نہیں ہے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل دے گا یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو بے انتہا اور بے پرہ حریص اور دورت عطا کریں گے آپ کی سوچ سے بھی زدہ دوستوں یہ وظیفہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ جو کچھ ساری زندگی آپ دوستوں کو نہ مل سکا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہو اور آپ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہو تو انشاءاللہ تعالی میرے کہنے کے مطابق اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا مگر دوستوں آپ نے یہ وظیفہ پوری یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے دوستوں آج تک آپ نے بڑے بڑے وظیفے کیوں گے بڑی بڑی تذبیحات کیوں گے اور بڑے بڑے چلے کاٹے ہوں گے لیکن آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ آپ دوستوں کو تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا آپ نے جس مقصد کے لئے بھی جو بھی وظیفہ پڑھا ہو لیکن آج کے جو وظیفہ ہے وہ آپ کا مقصد فوری طور پر پورا کر دے گا دوستوں یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزقی تندستی کو دور فرما دے اگر آپ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس کی عدا کرنے کا کوئی وسیلہ نہ ہو کوئی ذریعہ نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد بھی فرما بردار ہو اور وہ بہن اور بھائی جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی عمر گزر رہی ہے لیکن کوئی رشتہ نہیں آیا رشتہ آتا ہے لیکن دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے پر دوستوں جو احباب مالی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں عربت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا وہ احباب جو نوکری کی تراش میں روز بروز دربدر کی ٹھوکر رکھا رہے ہیں یا وہ احباب جن کے پاس کاروبار ہے لیکن کاروبار پہلے سے بھی زیادہ بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں یعنی کوئی ترقی نہیں ہو رہی تو پیارے دوستوں آج کے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خدا کے واسطے یہ وظیفہ ہرگز نہیں چھوڑیے گا کیونکہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی کم وقت کا ہے آپ اس وظیفے کو بہر کہنے کے مطابق ایک بار لازمی کریں پیارے دوستوں آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ہے کسی بھی مقصد کے لئے آپ اس وظیفوں کو پڑھیں گے تو وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور اس وظیفے کے اثرات اور پاملات بہت زیادہ ہیں اس وظیفے کے پڑھنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے آپ کی تنگستی بھی دور ہو جاتی ہے مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے ختم ہو جائیں گے دیماریاں ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شفا مل جائے گی اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا کر دے گا اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے اور جب رب العزت دینے پر آتا ہے تو اتنا زیادہ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے کس کس جگہ سے دولت آ رہی ہے اور کہاں کہاں سے آپ کے لئے رزق کے اسباب مہیا ہو رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو اگر آپ کو دولت کی سخت سے سخت اور عشر ضرورت بھی ہو تو اس وظیفے کو ایک بار لازمی کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لئے فوراً اسباب مہیا کر دیں گے اور غیب کے خزانوں سے اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے اگر ممکن ہو تو کسی ڈیاری یا کسی پیپر پر نوٹ کر لیں اور آپ کو کس وقت اس عمل کو کرنا ہے اس اب آپ کو بتا جائے گا لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی سکپ نہیں کیجئے گا تاکہ زہم ویڈیو کی کیوں خاص بات آپ سے رہنے جائے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل دینوں اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا لیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا لیں گا دوستو وزیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا یا فتاہو یا قریم یا فتاہو یا قریم یا فتاہو یا قریم اللہ تعالیٰ کے دو اسمیں مبارک اور آپ دوستو نے ان کی پانچ تسبیح پڑھنی ہے یعنی کہ پانچ سو مرتبہ یا فتاہو یا قریم کو پڑھنا ہے یا فتاہو یا قریم پڑھ کر ایک بار شمار کیا جائے گا اسی طرح سے آپ نے پانچ سو بار یعنی کہ پانچ تسبیح اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی پڑھنی ہے پھر دوستو آپ نے یہ وزیفہ اثر اور مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھنا ہے یعنی اثر سے لے کر مغرب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس وقت میں آپ نے یہ وزیفہ یا فتاہو یا قریم کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور ابول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سابید درود پاک جو آپ کو یاد ہو لیکن اگر آپ درودی ابراہیی پڑھ لیتے ہیں چونکہ ہم نواز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ ابول آخر درودی پاک پڑھنا ہے جوستو آپ جب یہ وزیفہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حاصل ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ گھڑ گھڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھتے ہیں کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت دعاوں کو قبول کرتا ہے اور آپ دوست بھی جس مقصد کے لیے جس نیت کے لیے بھی یہ وزیفہ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھر کا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے اور ہر پریشانیے کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے پیر دوستو اس وزیفے کے ساتھ آپ نے پانچ وقت کی نماز بھی لازمی پڑھنی ہے یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ جس کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھ رہے ہیں جس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں اگر اسی کو ناراض کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گے لہٰذا آپ نے اس وزیفے کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کی نماز بھی لازمی پڑھنی ہے یہ بہت ضروری بات ہے اور اس وزیفے کو آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اگر آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک ہوا تو آپ کا وزیفہ مکمل نہیں ہوگا لہٰذا اس وزیفے کو پورے کامل یقین کے ساتھ کریں جی بارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور شداروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے نیت سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقہ کا سوام مل جائے اور دوستو ہمارے چینل دینوں اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت پھرئے گا اس سے ہماری وصلہ افضائی ہوتی ہے اگر آپ ہم سے کسی وزیفے کے مطالق جاننا چاہتے ہیں مجھے ایک امنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کمنٹ بکس کے ذریعے اپنی قیمتی خیالات کا اضحاد بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اس ماہی مبارک کی زیادہ سے زیادہ برکت سمیلتنی کی توفیق ادف ہمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ